اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قانتہ امتیاز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر حکومتی کوشش رنگ لے آئیں پی آئی اے کو یورپ میں تین جلائے تک پروازیں چلانے کی اجازت سیکیٹری خارجہ نے سفیروں سے رابطے کر کے ریلیف حاصل کر لیا ہے یورپی ائر سیفٹی ایجنسی نے پروازوں کا اجازت نامہ یکم جلائے سے معتل کرنے کا اعلان کیا تھا ادھر پی آئی اے یورپین یونین ایوییشن کے معتلی کے فیصلے کے خلاف آئندہ ہفتے اپیل دائر کرے گی پنجاب اور بلوچستان میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں پندرہ جولائے تک توسی تعلیمی دارے شادی ہالز ریسٹرانٹس پارک اور سینما بدستور بند رہیں گے ادھر سندھ میں لوگ ڈاؤن میں توسی کا فیصلہ نیا نوٹفیکیشن محکمہ داخلہ آج جاری کرے گا جبکہ خیبر پختونخواہ میں لوگ ڈاؤن والے علاقوں کے رہائشی سرکاری ملازموں کو ریلی پیٹرول سستہ ہونے کا امکان قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر کمی کا امکان وزیر آزم کی ہدایت پر وزارت خارجہ نے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا قومی اسمبلی میں مائنس ون کی گونج وزیر آزم عمران خان نے کہا اپوزیشن والے انہیں مائنس کر کے این آر او لینا چاہتے ہیں وہ مائنس ہو بھی گئے تو احتساب کا عمل جاری رہے گا قطعی نہیں کہا کہ کرسی بہت مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا آج آپ ہے کل نہیں ہیں کرسی آنے جانے والی ہے چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے ملک کو سب سے زیادہ نقصان تیس سال کی سیاست نے پہنچایا عمران خان کے سوا کوئی بھی منظور ہے حکومت کو جانا ہوگا بلاول بھٹو کا کہنا ہے عمران خان خود کو واحد چوئس قرار دے رہے ہیں بدقسمتی سے وہ ملک کے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے وزیر آزم ہیں ادھر بلاول اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے آج سپہر پریس کانفرنس کریں گے لاہور میں دو روز قیام اور اے پی سی کے سلسلے میں مشاورت بھی ہوگی رمضان شگر میل ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف آج پردر جنم آئیت کی جائے گی گزشتہ سماعت پر شہباز شریف کرونا کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے تھے نئے پروسیکیوٹر کے مطابق شہباز شریف پر سرکاری خزانے سے نالا اور پل بنانے کا الزام ہے ایون ٹی وی سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیت سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ایون ٹی وی ڈاٹ پی کے آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر